اکیل بونی اجازت سے آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ضرور پذیرائی بخشیں گے پروفیسر شہباز علی صاحب کا سمار پاکستان کے مایاناز میوزک آلیجسٹ میوزک ٹیچرز اور میوزک رائٹرز میں ہوتا ہے پروفیسر شہباز علی صاحب سولو ہارمونیمسٹ بھی ہیں اور بری سرگیر کے مایاناز اور منفرد ہارمونیم نواز محمد صادق پنڈی والے کے شاگرد ہیں پروفیسر شہباز صاحب کی کتاب سرسنسار کو دنیا بھر میں بہت پذیرائی مل چکی ہے اس کتاب میں انہوں نے چوبیس شخصیات پر تحقیقی مضامین لکھے ہیں اور آج ایک اور عظیم ہستی کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے پروفیسر شہباز علی صاحب کی اور میری جانب سے ہم آپ کے تہے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پہلے انوان کو جو پنجاب گھرانے کے عظیم اور منفرد طبلا نماز میاں نبی بخش کالرہ والے کے نام سے آپ تک پہنچایا آپ کے گوش گزار کیا آپ نے اس کو بہت سراہا بہت پیار دیا ہم تہے دل سے آپ کے شکر گزار ہیں تو لیجیے سامین آج کی وہ عظیم ہستی کوئی اور نہیں ہرمونیم نواز فخر پوٹھوہار ماسٹر محمد صادق پنڈی بالے ماسٹر صادق صاحب انیس سو تئیس کے لگ بھگ راول پنڈی میں پیدا ہوئے ان کے والد استاد نادر علی اپنے وقت کے مشہور طبلا نواز تھے ماسٹر صاحب نے گانے اور طبلا بجانے کی ابتدائی تربیت اپنے والد سے حاصل کی اس کے بعد وہ گزرات کہ میاں نبی بکش کالڈران والے اور استاد کرم الہی ربابی سے بھی موسیقی کی تعلیم حاصل کرتے ماسٹر صادق صاحب پنجاب گھرانے اور برے سرگیر کے نامی طبلا نواز استاد فیروز خان نشی والے کے بھتیجے بھی تھے ماسٹر صادق صاحب ہارمونیم نوازی کے بے تاج بادشاہ تھے پروفیسر شباز صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے راولپنڈی میں جب پہلی بار ان کا ہارمونیم سنا تو دم بخود رہ گیا کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو اس انداز سے ہارمونیم بجاتے ہوئے نہ سنا تھا مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ آصف علی جو ان کا بھتیجہ تھا سچ ہی کہا کرتا تھا ماسٹر صادق صاحب ہارمونیم پر ہاتھ رکھتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت گنی گوئیہ گا رہا ہے ہارمونیم پر وہ بول اور گائیکی انگ بہت خوبصورتی سے بجاتے تھے گائیکی کے علاوہ وہ ہارمونیم پر گمک تان اور میڈ کے بھی موجت تھے تیاری بھی خوب بجاتے تھے ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہارمونیم جیسے بے رس اور ٹانٹے ساز کو وہ سوز اور سر عطا کیا کہ بڑے بڑے فنکار ان کا ہارمونیم سن کر رو پڑتے تھے ماسٹر صادق صاحب کراچی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر راپلپنڈی آگئے تھے یہاں انہوں نے ریڈیو اور ٹیلیویزن پر پروگرام شروع کر دیئے لیکن ان پروگراموں کا معاوضہ اتنا کلیل تھا کہ ان کی گزر اوقات مشکل سے ہوتی تھی علاوہ عظیم ان کے کچھ شاگرد تھے جو حسب توفیق ان کی خدمت کرتے رہتے تھے ماسٹر صادق صاحب کے گھر پر ہر وقت دس بارہ فنکار موجود رہتے تھے لنگر چلتا رہتا تھا چائے کے وقت چائے کھانے کے وقت کھانا ملتا تھا میں نے اتنے لوگوں کی موجودگی میں ان کے ماتھے پر کبھی بھی شکن نہیں دیکھی وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب تک میرے دسترخان پر دس بارہ آدمی موجود نہ ہو مجھے کھانے کا مزا نہیں آتا وہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے اور جو کچھ بھی کماتے دوستوں اور شاگردوں کو کھلا دیتے تھے انہوں نے تمام عمر روپیہ جمع نہیں کیا ان کے دوست بتاتے ہیں کہ کراچی میں انہوں نے بہت شہانہ زندگی بسر کی تھی اور وہاں بھی اسی طرح لنگر چلتا رہتا تھا کراچی کے نامور گوئیے شام ڈھلتے ہی ان کے ڈیرے پر آ جاتے تھے گانا بجانا اور گب سب چلتی رہتی تھی خوبی کی بات یہ ہے کہ راولپنڈی میں انتہائی قسم پرسی کے باوجود انہوں نے اس سلسلے کو قائم رکھا خدا نے ماسٹر صاحب کو بہت عالی زرف سے نوازا تھا میں نے انہیں کبھی کسی فنکار کی غیبت وہ ہر چھوٹے بڑے فنکار کی دل سے عزت کرتے تھے راولپنڈی کے بعض فنکاروں نے ماسٹر صادق صاحب اور اجاز حسین حضروی صاحب کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بہت کوششیں کی لیکن وہ اجاز صاحب کا نام بڑے احترام سے لیتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ بہت اچھا ہارمونیم بجاتا ہے جبکہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے تو بیلو بھی چھڑنا نہیں آئی ماسٹر صادق صاحب نے برے سرگیر کے چوٹی کے کلاسکی گائکوں کے ساتھ سنگت بھی کی تھی ان گائکوں میں استاد عاشق علی خان پٹیالا والے استاد بڑے غلام علی خان استاد عمید علی خان استاد سلامت علی خان اور نزاکت علی خان خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ تمام فنکار انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے فن کے ماترف تھے ماسٹر صادق صاحب کی مشہور کلارنٹ نواز استاد عالم گیر خان سے بہت دوستی تھی وہ جب لاہور میں قیام پذیر تھے اس وقت استاد عالم گیر خان سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی استاد عالم گیر خان بہت پختہ کلارنٹ نواز تھے اور کلارنٹ پر میڈ اور گمک تان بجانے میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے ماسٹر صادق صاحب نے ہارمونیم پر گمک تان اور میڈ استاد عالم گیر خان کے انداز میں بجائی انہوں نے نہ صرف استاد عالم گیر خان کے انداز کو اپنے ہارمونیم میں سمویا بلکہ وہ اس بات کا برملہ اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ میں نے استاد عالم گیر خان کی کلارنٹ سے بہت استفادہ کیا ہے لوک ورسہ کے ادارے نے ماسٹر صادق صاحب کی زندگی اور فن پر ایک ویڈیو فلم تیار کی ہے اس فلم میں میزبانی کے فرائز افضل پرویز صاحب نے انجام دی ہے اس فلم میں افضل پرویز صاحب نے ماسٹر صادق صاحب سے ان کے فن اور ہرمونی نوازی کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کی ہے ماسٹر صادق صاحب نے اس فلم میں راگ آہیری ٹوڑی شیو کلیان پوریا دھناسری بہروی پہاڑی اور پیلو پیش کیے ہیں یہ خوشائین بات ہے کہ لوگ ورسہ والوں کو ماسٹر صادق صاحب کے فن کو ویڈیو کی صورت میں محفوظ کرنے کا خیال تو آیا پاکستان ٹی وی نے ماسٹر صادق صاحب کی شخصیت اور فن پر قصب کمال کے انوان سے ایک پروگرام تیار کیا تھا جس میں ان کی شاگرد مالا مشہور پلی بیک سنگر اور ان کی بہن میوزک ڈائریکٹر شمیم نازلی نے بطور خاص شرکت کی تھی اب یہ ٹی وی کے ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پروگرام کو ٹی وی پر نشر بھی کریں اور محفوظ بھی رکھیں پروفیسر شہباز علی صاحب اپنی کتاب سرس انسار میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ مجھے بھی ماسٹر صادق نوازی کا بھی شوق ہو گیا میں مسلسل تین برس تک ان کا ہارمونیم سنتا رہا ایک روز جب اتفاقاً میں نے ان کے سامنے ہارمونیم بجایا تو سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یار تم تو میرا انداز بجانے لگ گئے ہو یہاں انہوں نے ایک بہت سبق اموز بات کہی کہ بیٹا یہ فن بے مراد سے دور اور با مراد کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تم با مراد ہو اس لیے یہ تم تک پہنچا ہے پھر مزید حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ ریاض کرو میں اس سلسلے میں تمہاری ہر ممکن مدد کرو گا مسٹر صادق صاحب نے پاکستان کے لاوہ کینیڈا متحدہ عرب امرات اور افغانستان میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا افغانستان میں جشن قابل کے موقع پر انہوں نے افغان شہن شاہ زہر شاہ کے سامنے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کر کے بہت دعوت پائی ماسٹر صادق صاحب کے مشہور شاگردوں میں منظور تھٹھے والا اور منظور تھٹھے والا برے سرگیر کے معروف غزل گائک غلام علی صاحب کے رشتے میں چچا لگتے ہیں غلام علی پشاوری عرف گڈی اکارڈین نواز پاکستان کی پہلی خاتون میوزک ڈائریکٹر شمیم نازلی کی بہن مشہور پلی بیک سنگر مالا کوئٹا کے مشہور طبلہ نواز استاد دعود خان کے بھائی بابی پشاور سے چراغ علی نجف علی اور راول پنڈی سے پروفیسر شہواز علی صاحب نمائی ہیں تو آئیے سامین اب ماسٹر صادق صاحب کی پاکستان ریڈیو پر کی گئی پرفورمنس کی چند منٹ کی ریکارڈنگ آپ کی سماد کرتے ہیں تبلے پر سنگت کر رہے ہیں استاد شیرہ موسیقی 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 دھونڈوگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم پانچ جولائی انیس سو ستاسی کی صبح آصف علی موسیقی صادق صاحب کے بھتیجے نے میرے گھر آ کر مجھے اطلاع دی کہ چچا کا انتقال ہو گیا یہ خبر میری سماعت میں ایک خنجر کی طرح اتر گئی میں تھوڑی دیر کے لیے گنگ ہو گیا لیکن خدای فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے بھی عزیز شاگر اور پرستار شامل تھے لیکن افسوس کہ ریڈیو اور ٹیلیویجن کے ارباب اختیار میں سے کوئی بھی جنازے میں شریک نہ ہوا ممتاز صحافی اور شاعر افضل پرویز صاحب ماسٹر صادق صاحب کے بچپن کے دوست تھے انہوں نے ماسٹر صادق صاحب کے انتقال صدھار گئے کہ انوان سے روزنامہ جنگ میں ایک مضمون تحریر کیا تھا اس مضمون میں انہوں نے کچھ اس طرح اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا تھا ماسٹر صادق پنڈی والے بھی موسیقی کے دنیا کو ویران ان کر کے چلے گئے مرہون کے غربت کھانے پر آ کر کھانے اور پینے والے ریڈیو کے اعلیٰ افسران کو نوید ہو کہ اب وہ اپنے بے مثال فن کا باستہ دے کر اپنے پروگرام یا معاوضہ بڑھانے کی استدعہ نہیں کرے گا نوکر شاہی کو خوش خبری ہو کہ ان کی فن موسیقی سے نواقفیت پر تنز کرنے اب ان کی سما خراشی نہیں کرے گا نام نہاد ثقافتی اداروں کو مبارک باد ہو کہ سچے اور سچے سروں سے افسو پھونکنے والا صادق ان کی جھوٹی انا کی بھیٹ چڑ گیا اب اس لیے اس کا جائز حق مانگنے والا کوئی ناکد ان کو تنگ نہیں کرے گا نہ جانے وہ کب سے اندر ہی اندر گھلتا رہا اس نے کبھی اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا کبھی اپنا روگ نہیں بتایا کیا اس کی سوچ یہ تھی میں میں اپنا درد بتاتا نہیں کبھی پرویز کہ دشمنوں کو خوشی دوستوں کو غم ہوگا ماسٹر صادق صاحب دھوکلائی بخش راولپنڈی کے جدید قبرستان میں اسودہ خاک ہیں ان کے ایک بامراد شاگرد غلام علی عرف گڈی نے ان کی قبر کو سنگ مرمر سے اخت کروایا ہے اور ان کی قبر کے قطبے پر یہ عبارت لکھی ہوئے ہیں شہنشائے ہارمونیم ماسٹر محمد صادق پنڈی والے تاریخ وفات پانچ جولائی انیس سو ستاسی خدمتگار غلام علی عشاوری موسیقی موسیقی